جس رب العالمین کا کھاتے ہو جس رب العالمین کا پیتے ہو جس رب العالمین کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اس کے آگے سر جھکانے کی بجائے اس کے آگے ماتا ٹیکنے کی بجائے اس کے آگے پیشانی ٹیکنے کی بجائے غیوں کے سامنے میں پیشانی ٹیکنے کی بجائے رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ رب العالمین کی تربیت کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم اہلیکم نارا اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہاں مخاطبین کون لوگ ہیں ایمان والے ہیں اس میں مرد بھی ہیں اس میں خواتین بھی ہیں دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تو انفسا کم تم اپنے آپ کو اپنے جان کو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جنت اور جہنم کے فیصلے توحید کی بنیاد پر ہوں گے جنت اور جہنم کے فیصلے توحید کی بنیاد پر ہوں گے اگر کسی کی توحید پتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا اگر توحید میں خلل ہے اللہ رب العالم نے کیا فرمایا اللہ رب العالم نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی چیز کی تعلیم دینا ہے تم انجینئر بناو ڈاکٹر بناو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے اسلام اس کو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے اعتراض اس بات پر ہے کہ اگر تم اسلام کو چھوڑ کر توحید کو چھوڑ کر عقیدے کو چھوڑ کر اور شرکی معلومات نہ حاصل کرنے کی وجہ سے آپ نے ان تمام عہدوں کو اگر دے دیا ہے ان تمام عہدوں کے لئے اگر محنت کی ہے تو تم نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العالم کے جتنے بھی یہاں پر باپ بیٹے ہوئے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اولادیں جو شرک کے اندر ملوث ہیں وہ باپ سے سوال کیا جائے گا وہ ماں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے بیٹے کو کیا سکھایا ہے اس لئے اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں لقمان نے کیا فرمایا یہاں پر اس آیت کے اوپر میں بہت ساری تفصیل ابھی کرنے جا رہا ہوں اس لئے کہ وقت کی اہم ضرورت ہے اس لئے کہ جب قوم کے لوگ ملت کے لوگ مسلم قوم جب نبی پرسند سے زیادہ شرک کے اندر ملوث ہوتی ہے تو یہ علماء اور دعاق کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو توحید سے آگا کیا جائے لوگوں کو شرک سے آگا کیا جائے اس لئے میں آج تفصیل کرنے والا ہوں ہماری خواتین بھی میری طرف توجہ دیں ہمارے جو ابو ضرورت حضرات اور نوجوان سب میری طرف توجہ دیں تاکہ اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سے بھی آپ کو سمجھا سکو اللہ علماء علمین نے یہاں لقمان کا قول نقل کرتے ہوئے پہلی نصیت کو واضح فرمایا کیا فرمایا میرے بیٹے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اس لئے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے جس رب العالمین کا کھاتے ہو جس رب العالمین کا پیتے ہو جس رب العالمین کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اتنی ساری نعمتوں کا استعمال کرتے ہو ساری چیزیں اگر اللہ رب العالمین پانچ منٹ ہوا بند کر دے تو آدمی جی نہیں سکتا اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو اس کے آگے سر دھکانے کی بجائے اس کے آگے ماتھا ٹیکنے کی بجائے اس کے آگے پیشانی ٹیکنے کی بجائے غیوں کے سامنے ہم نے پیشانی ٹیک دی تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤں مجھے سب سے بڑا ظلم ہوا کہ نہیں ہوا اور اسی کی مضمت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا اسی کی مضمت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک لاکھ چم کم و بیش چوبیس ہزار پیغمبروں کو نازل فرمایا مبوس فرمایا ان کی دعوت کا محور یہی تھا ان کو اسی لیے بیجا گیا تھا تاکہ قوم کے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو تو ان کو توحید کی طرف لائے جائے آج ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے آج ہمیں اختلاف جھگڑا جھگڑا کرنے والے بیانات بتایا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اختلاف کر رہے ہو دیکھو اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی شرک کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پر شدت کے ساتھ بھی بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں پر شرک کی بات آئی ہے وہاں پر لوگوں کو روکا ہے اور شدت کے ساتھ نے لوگوں کی رہنمائی فرمای ہے